موسیقی ٹیسٹ کرکٹر فواد عالم نے ایک بار پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہاں ہے کہ انہیں پرفارم کرنے کے باوجود قومی ٹیم میں شامل نہیں کیا جا رہا فواد عالم نے قائد عظم ٹروفی کے فرس کلاس میچ میں سندھ کی ٹیم کی جانب سے نوڈن پنجاب کے خلاف ایک سو سات رنس کی انکس کھیلنے کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن میں پسند و ناپسند کا سلسلہ چلتا رہتا ہے فواد عالم کہتے ہیں کہ ان کی پاکستانی ٹیم میں کم بیک کی خواہش ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جب بھی کم بیک کریں اچھے وقت پر کریں آٹھ اکتوبر سن انیس سو پچاسی کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آنکھ کھلنے والے فواد عالم نے دو ہزار تین میں اپنے فرس کلاس کریئر کا آغاز کیا فواد عالم نے ایک سو باس ایٹھ فرس کلاس میچز میں گیارہ ہزار آٹھ سو تیس رنز بنائے ہیں فرس کلاس میچز میں ان کی ایوریج پچپن آشاریہ آٹھ رنز فی این اگز ہے ان کی فرس کلاس سنچریوں کی تعداد بددیس ہے فواد عالم کو دو ہزار نو میں سری لنکا کے خلاف کولمبو میں ٹیس کیریئر کا آغاز کرنے کا موقع دیا گیا انہوں نے تین ٹیس میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک سنچری کی مدد سے دو سو پچانس رنز بنائے ٹیس کرکٹ میں فواد عالم کا زیادہ سے زیادہ سکور ایک سوٹ سٹھ ہے جو انہوں نے اپنے اولین ٹیس میچ میں سری لنکا کے خلاف کولمبو میں بنایا تاہم اس اننگز کے علاوہ ٹیس کیریئر کی باقی پانچ اننگز میں فواد عالم محض بیاسی رنز ہی منا سکے اب فواد عالم پاکستانی ٹیم میں واپسی کے خواہاں ہیں اگر ہم روہ سیزن میں ان کی قائدعظم ٹروفی کے فرس کلاس میچز میں کارکردگی پر نظر ڈالیں تو انہوں نے سات فرس کلاس میچز میں تین سو نوہ سی رنز بنائے ہیں موجودہ فرس کلاس سیزن میں انہوں نے دو سنچریاں بنائی ہیں اور ان کی ایوریج اٹھالیس آشار یا چھ رنز فی اننگز ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فواد عالم کو آئندہ ماہ سری لنکا کے خلاف ہونے والی ہوم سیریز میں جانس ملتا ہے یا ابھی انہیں مزید انتظار کرنا ہوگا موسیقی